دوستو اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں فلم دبنگ 3 کے فرس ڈے باکس آفیس کالیکشن کے بارے میں دبنگ 3 دا سلمان خان فلم ماس اینٹرٹینر فلم سلمان کی فلمیں اچھی ہو یا بوری کمائی کے معاملے میں سلمان کا کوئی بھی توڑ نہیں ہمیشہ سب سے آگے سلمان خان رہے ہیں سب سے زیادہ سو کروڑی بھی سلمان خان کے نام ہے سلمان کی بوری سے بوری فلمیں بھی سو کروڑ کر جاتی ہے کھیر دبنگ 3 اتنی بھی بوری نہیں جیہاں دوستو سلمان خان کی دبنگ 300 کروڑ کے آکڑے میں 3 سے 4 دن میں پہنچ جائے گی یہ بات سلمان خان نے پہلے ہی دن تیہ کر دیا ہے لگ بگ 32 کروڑ کی اوپننگ لے کر جیہاں دوستو سلمان خان 32 کروڑ کی آج اوپننگ لے سکتے ہیں جو کہ بہت ہی دھاکڑ ہے اگر آج یہ فلم 32 کروڑ کرتی ہے تو شانیوار کو بھی لگ 32 کروڑ اور عویوار کو 40 کروڑ کرتے ہوئے فلم 100 کروڑ کے آکڑے کو پار کر جائے گی فلم کے لیے مزدار بات یہ ہے اس کے بعد کرسمس چالو ہوگا جہاں پر فلم کو اور بھی اچھی کمائی ملے گی حالانکہ فلم کے لیے گینیش انہیں سات دن ہے زیادہ کمائی کرنے کے لیے سات دن بعد سلمان خان کے پرتی دھوندی جو کہ ان کے سات قدم سے قدم ملا کر قراری رکھ کر دے رہے ہیں اکشے کمار کی گوڈ نیوز ریلیز ہو جائے گی اس کے بعد سلمان کی دبنگ 3 کے لیے آڈینس کافی مشکل سے جٹ پائیں گی ایسے میں سات دن کے اندر دیکھنا ہوگا کہ سلمان کتنے کروڑ کی کمائی برسا پاتے ہیں خیر دو سو کروڑ کا ایم لے کر سلمان خان دبنگ 3 پیش کرتے ہیں جو کہ پہلے دن 32 کروڑ کی دھاکڑ اوپننگ کر سکتی ہے سلمان خان کا ایک سپنا ادھورہ رہ جائے گا وہ ہے ایک دشک میں تین ہجار کروڑ کی کمائی کرنے کا سلمان ابھی تک اپنے فلم سے ہنڈی لینگویج میں اس دس سالوں میں دو ہجار سات سو کروڑ کی کمائی کر چکے ہیں ایسے میں دبنگ 3 سے ان کو تین سو کروڑ کی آشا تھی جو وہ تین ہجار کروڑ کے مائل سٹون تک پہنچ جاتے حالانکہ اکشے کمار اس ریس میں بنے ہوئے ہیں جن کو سو کروڑ اور چاہیے دس سال میں تین ہجار کروڑ کمانے کے لیے ایسے میں دوستو آپ کو بتا دے دبنگ 3 دیکھنا ہوگا تین سو کروڑ کے آخر تک جاتی ہے یا نہیں آپ کے خیال سے جائے گی ہے نہیں کمنٹ بکس میں بتائیں اور سبسکرائب کریں دیکھو دیکھو